دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ میں آپ کا مذبان محمد آفتہ بالا آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ازان کے حوالے سے کہ یہ ازان ہے کیا اس ازان کا اسلام میں رول کیا ہے ازان کی ضرورت کیوں پڑی ازان کا آغاز اس کی شروعات کیسے ہوئی اور کیوں شروعات کی گئی اسلام میں ازان کی لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں ازان پر ہوئی کانٹروورسی کی آپ کو علم ہوگا کہ پچھلے کئی دنوں سے منسے کے سربراہ راج تھاکری لگتار ازان پر متنازہ بیان دے رہے ہیں اور اپنے بیانوں میں مسجدوں سے لارڈ سپیکر ہٹانے کی وارننگ دے رہے ہیں راج تھاکری نے لارڈ سپیکر ہٹانے کے لیے تین مئی تک کا ٹائم دیا تھا اور الٹی میٹم دیا تھا کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو ہماری کارکرتہ ہنمان چالیسہ کا پار جگہ جگہ بجائیں گے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اب ایسا لگتا ہے کہ راج تھاکری کی اس بات کا اثر دیش کی مختلف جگہوں پر ہونے لگا ہے اور مختلف جگہوں پر دیش میں یہ دیکھنے کو اس کا اثر ملا خبر آئی ہے کہ علی گر میں الگ الگ جگہوں پر ہندو مہا سبا کے کارکنان نے بقاعدہ بڑے بڑے لارڈ سپیکر لگا دیئے اور ہنمان چالیسہ کا پارٹ کرانے کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریاں شروع کر دیئے اور اتنا ہی نہیں ادھر وارانسی میں ٹھیک آزان کے وقت ہندو سنگٹھنوں نے ہنمان چالیسہ کا پارٹ شروع کر دیا یعنی جیسے ہی آزان شروع ہوئی لوگ نماز کے لیے مسجد کو گئے اور نماز پڑھنے کے لیے ادھر ہندو سنگٹھنوں نے ہنمان چالیسہ کا پارٹ شروع کر دیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو لوگوں کو نماز پڑھنا مشکل ہو گیا دوستو آپ خود غور کریں کہ جس دیش میں عوام عوام کی دشمن بن جائے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں اس دیش میں ترقی کے راستے کیسے ہموار ہو سکتے ہیں یہ نیتا نہ کبھی کسی کے ہوئے ہیں اور نہ کبھی کسی کے ہو سکتے ہیں یہ بات ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کیونکہ ان نیتاؤں کو صرف اپنا بوٹ وینک نظر آتا ہے بس فیصلہ ہم ہندو مسلمان بھائیوں کو کرنا ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے میں کس طرح سے رہنا ہے محبت سے رہنا ہے یا عداوہ سے رہنا ہے ہمیں اپنے معاشرے میں محبت کے پھول چاہیے یا دشمنی کے کانٹے چاہیے اس موقع کے لیے ڈاکٹر صاحب کا ایک شیر مجھے یاد آتا ہے وہ کہتے ہیں اپنے شیر میں کہ آپ ہندو میں مسلمان یہ عیسائی وہ سکھ آپ ہندو میں مسلمان یہ عیسائی وہ سکھ یار چھوڑو یہ سیاست ہے چلو عشق کریں یار چھوڑو یہ سیاست ہے چلو عشق کریں دوستو ملتے ہیں ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ میں آپ سے پرخلوز گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجے بیل آکن کو دوا دیجے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو آگے شیئر کر دیجے اللہ آپ کا حمی ناصر ہو السلام علیکم